دیش نوازیو دھیان دیجئے بدھوار جنوری کی ستائیس تاریخ سے لے کر کے منگلوار فیبریواری کی نو تاریخ یعنی نیخ فیبریواری تک کچھ نئے نیم کا پالن آپ کو کرنا ہوگا الگمین ماتریخلن یعنی جو عام نیم ہے اس کا پالن آپ کو کرتے ہی رہنا ہے جیسے کی ایک منٹ نیس بدیکنگ آپ کو پہنتے ہی رہنا ہے یعنی آپ گھر سے باہر جائیں جو بچے بارہ سال تک ہے اس کا مطلب ہے کہ بارہ سال تک کے بچوں کے واسطے ضروری نہیں ہے کہ آپ منٹ نیس کپ یک کو پہنے دوسری بات یہ کہ ڈیر میٹر کا فاصلہ یعنی انگر ہلف میٹر کے افستان پر آپ کو ایک دوجہ سے پیش آنا ہے کوفت بیماری سے پچنے کے واسطے اور اس بات پر بھی آپ کو وشیہ ستھیام دینا ہے کہ آپ کو سابون اور پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بس ہوتے رہے یا پھر ہنس سینٹائسر سے اپنے ہاتھوں کو آپ صاف کرتے رہے آپ سے نویدن کیا جاتا ہے کہ اگر ضروری نہیں ہے باہر جانے کو تو آپ گھر پر ہی رہے اگر کوئی ایسی ضروری کام آ پڑی یا پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا دوا آپ کو جا کر کہیں لینا ہے یا کوئی بھی ایسی ضروری کام تب ہی آپ باہر جائے نہیں تو آپ گھر پر ہی رہے کچھ وشیس نیم ہے جس کا پالن آپ کو کرنا ہی ہوگا پہلا نیم یعنی ماتریخل این بدھوار جنوری کی ستائیس تاریخ سے لے کر کے منگلوار فیبرواری کی نو تاریخ یعنی ونزدخ سی فنانتویندخ ینواری سے دنزدخ نیخ فیبرواری تک کچھ وشیس نیم ہے بیت سبتاہ میں یعنی سو موار سے لے کر کے شکر وار تک راتری میں سات بجے سے لے کر کے صبح میں پانچ بجے تک باہر جانا کلکل منع کیا جاتا ہے بتایا بھی جاتا ہے کہ شکر وار جنوری کی انتیس تاریخ پرائیدخ نیخ فنانتویندخ ینواری سے راتری میں سات بجے سے لے کر کے سو موار فیبرواری کی پہلی تاریخ ماندخ این فیبرواری صبح پانچ بجے تک توتل لکڈاؤن رہے گا یعنی شکر وار راتری میں سات سے سو موار صبح پانچ بجے تک آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پھر شکر وار فیبرواری کی پانچ تاریخ پرائیدخ فیف فیبرواری راتری میں سات بجے سے لے کر کے ماندخ اخت فیبرواری صبح پانچ بجے تک توتل لکڈاؤن رہے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ صرف کچھ لوگوں کو باہر جانے کا موقع دیا جائے گا یعنی اس کی اجازت آپ کو دی جائے گی ضروری کام کے واسطے سبھی دکان اور ہندل ساکھ بنگ رہے گا لکڈاؤن سے پہلے اور لکڈاؤن کے بعد پھر آپ اپنا کام جاری کر سکتے ہیں ماتری خلطوئی سامس خولنگ یعنی پانچ لوگوں سے زیادہ اکتریت ہونا یہ بالکل منع کیا جا رہا ہے جہاں تک نوکری کی بات ہے اور انیہ کاموں کے واسطے جہاں پانچ سے زیادہ لوگوں کو اپسٹیت ہونا ضروری ہے تو وہاں آپ کو نیم کا پالن کرنا ہوگا کوئی بھی ایسا فیس چاہے وہ آپ کے گھر پر کیوں نہ ہو اس کا آئیوجت کرنا بالکل منع کیا جا رہا ہے اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی باہر بھی اگر آپ کوئی ایسا کار یا آئیوجت کرنا چاہے جہاں زیادہ لوگ اپسٹیت ہو تو کوئی بھی ایفنٹ اتیاری آئیوجت کرنے کے واسطے آپ کو کوئی موقع اور کوئی اجازت نہیں دی جائے گی مات ریگل 3 بے این کمست یعنی کوئی سمیلن روزیتنگ ہو بیٹھک اتیاری داہکریہ یا انکیم سنسکار یا کوئی بھی ایسے دھارمی کاریے کے واسطے آپ کو معلوم ہو کہ صرف 10 لوگ کا اپسٹیت ہونا ممکن ہے ایک ہی سمائے پر 10 لوگوں سے زیادہ ممکن نہیں رہے گا اور وہ بھی کوفت مات ریگل کا نیم کا پالن آپ کو کرتے ہی رہنا ہوگا مات ریگل 5 سبھی سپورٹ اکٹیفیٹیٹ کونٹک سپورٹ کو لے کر کے ممکن نہیں ہے یہ منع کیا جا رہا ہے اگر اکیلے آپ باہر جا کر کے اور کسرت کرنا چاہے تو یہ ممکن ہے مات ریگل 5 پرسون فرفور چاہے وہ سڑک کے دوارہ ہو یا پانی کے دوارہ یہ اب تک ممکن کیا جا رہا ہے بلکہ آپ کو وہاں پر کوفت کے جتنے بھی مات ریگل ہے جتنے بھی نیم ہے اس کو آپ کو وشیز کر کے نبھانا چاہیے سرکار کے بتائے ہوئے نیم کے انسار مات ریگل زیس اب سے لے کر کے فیبرواری کے نو تاریخ تک یہ تمام جگہ پند رہے گا جیسے کی ریسٹورانگس اور باقی اور جگہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں کاروبار کرنے کے واسطے یا موج مستی کے واسطے یہ سب ہی بند رہے گا ریسٹورانگ میں کھانا آپ اگر آرڈر کیے ہیں بسٹیل کیے ہیں تو وہ آپ کو مل سکتا ہے صرف گھر لے جانے کے واسطے اگر آپ بسٹیل کریں گھر پہنچانے کے واسطے یہ ممکن رہے گا سات بجے راتری سے لے کر کے دس بجے تک لوگ آپ کے واسطے گھر پہنچانے کے واسطے نگکلپس دنسانگس дисکتیک بردیل بار ریقیاتیوارد casینوز گک اور مواملکہیز جیسے بند رہے گا کانسپل کانتور سپورتشول جوگا اور دانسخول aerوبکس زومبا سپورت اور فیتنس سپورت جیسے بند رہے گا کانتاکٹ بروپا جیسے کپرساک یعنی بربر شپس کپسلونس یہ سبھی بند رہے گا اور اگر ڈاکٹر کے دوارہ کوئی علاج کرنا ہے تو یہ ممکن رہے گا ساتوانیم یعنی ماتریخل زیف ہمارے دیش کے سیما یعنی لانگ کرینس جہاں تک بواکنگ کی بات ہے تو بواکنگ ہمارے لانگ کرینس یعنی سیما پر دیش کے سیما پر اور بھی سختی سے کیا جائے گا کارن کی کوفت نیخمتن انیک پرکار سے انیک طریقہ سے اندر آ رہے ہیں ہمارے دیش کے وشیس کر کے برسیلیہ سے جو کوفت نیخمتن بیماری آ رہے ہیں جس طریقہ کے تو وہ کافی بھانی کارک ہے یعنی برسیلیہ اور خیانہ سے آنے جانے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے جن کو واپس آنا ہے یا جس کو واپس جانا ہے تو کرنگتین ماتر ایخل وہاں پر لاغو رہے گا خرینس یعنی سیما کو صرف ہوای جہاز دوارہ کھولا جائے گا اور وہ بھی ضروری کاموں کے واسطے جو لوگ باہر دیشوں سے آئیں ان کے پاس کاغذات ہونا چاہیے کہ انہیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور انہیں کوفت پروتکولا کی اجازت بھی ہونا چاہیے آپ جو سرینام دیش کے اندر آنا چاہے تو آپ کو بھی کچھ وشیس کاغذات لے کر آنا ہے تاکہ اس سے ثابت ہو سکے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے یا پھر جو کام کے واسطے آپ آ رہے ہیں وہ کام ضروری ہے کرنے کے واسطے تب ہی آپ کو اجازت میلے گا تیرنام دیش کے اندر آنے کے واسطے بینالانس فلخت کی بات جہاں تک ہے تو آپ کو اڑان کرنے کا موقع رہے گا یعنی آپ سامان لے جانا چاہتے ہیں یا پھر ری پتریات سی یعنی آپ اگر چھوٹ گئے ہے اور آپ کو اڑان کرنا ضروری ہے یا پھر میریس کام کے واسطے یعنی علاج کے واسطے تب ہی آپ کو اڑان کرنے کا موقع دیا جائے گا جو لوگ کرمتینہ یا اسولادسی میں تو ان سے نویدن ہے کہ آپ گھر پر ہی رہے آپ اندر ہی رہے اور باہر جانے کی کوشش آپ نہ کرے جہاں آپ کو رکھا گیا ہے کرنٹینہ کے واسطے یا اسولادسی میں تو آپ بلکل اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے اور اندر ہی رہے مات ریخ سبھی سرکاری دفتر یعنی آفر ہیڈز کانتور سیفنن ٹوئنٹ یونواری سے لے کر نیخ فیبر رواری تک بند رہے گا جو منسٹری دوارہ جمتہ کی سیوا کرنا ضروری ہے بہت ہی سخت ضروری ہے تو وہی صرف کھلا رہے گا جتنے بھی کاری کرتا ہے یعنی پرسونیل انہیں کوشش کرنا چاہیے گھر سے ہی کام کرنے کے واسطے اگر ہو سکے انٹرنیت کے دوارہ زوم کے دوارہ یا انیک پرکار کے میڈیا کے جو زوی دھا ہے یعنی موخل کھی رہے تو اس کے دوارہ آپ اپنا کام کرے تو بہتر ہے تاکہ آپ کو دفتر نہ جانا پڑے یہ بھی سرکار کے ہر ایک اف دیلنگ کے واسطے ہے پوری سرکار اور خاص کر کے نچونال اسمبلی میں بھی یہی نیم کا پالن کرنا ہوگا ماتری خل الف مند کا پیس پہننے کا جو نیم ہے ہر ایک کانٹور ہر ایک بدریف سرائمت اور ہر ایک سکن ہائس میں کڑی نظر رکھ جائے گی کہ آپ اس کے پالن کرتے ہے یا نہیں آپ کو معلوم ہو کہ جہاں پر بھی آپ جائیں گے کڑی نظر رکھ جائے گا کہ آپ ان نیموں کا پالن کرتے ہے یا نہیں ماتری خل الف ایک خاص نیم ماتری خل الف ہے جہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بلکل منع کیا جا رہا ہے دارو کا سیون کرنے کے واسطے باہر یعنی عام طور پر جو دکانوں کے سامنے دارو کے سیون آپ کرتے ہے یہ بلکل منع ہے کوئی بار کے سامنے یا کوئی سپر مارک کے سامنے آپ باہر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دوستوں کے ساتھ اوروں کے ساتھ جو لوگ دارو پیتے ہے یا دارو کے سیون کرتے ہے تو یہ بلکل منع کیا جا رہا ہے آپ برمارک کے سامنے دارو کی سیون کی ہے آپ سے نویدن ہے کہ آپ دکانوں کے سامنے نہ روکے رہے بلکہ اپنے سمان خریدنے کے بعد آپ ترند اپنے گھر کی اور واپس چلا جائے ہر ایک گھر کے یعنی ایک خزین کے صرف ایک ویقتی کو اجازت ہے دکان کو یہ ذمہ داری ہے یہ اتردائی تو ہے کہ پریوار کے کتنے لوگ جاتے ہیں دکان میں سمان خریدنے کے واسطے جتنے بھی سکول ہے ہمارے دیش میں یہ ابھی تک بند رہے گا کارن کی پتا چلا ہے کہ بچوں کے دوارہ بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے اس لیے نو تاریخ پیبریواری تک سبھی سکول بند رہے گا ماتری خلف سبھی بازار ہمارے دیش میں بیت سبتاہ میں کھولا رہے گا بلکہ وہاں پر بھی آپ کو کوفید پروتوکول پر بجیس بھیان دینا ہوگا مرک میسٹر میلیوی پولیچی اور ارمیٹس انسپیکسی والے آ کر کے تھے وہ سبھی بند رہے گا آپ کو یاد رہے کہ آنے والے دنوں کے واسطے ان تمام نیموں کا پالن آپ کو کرتے ہی رہنا چاہیے باہر آپ کو دارو پینا بلکل منع کیا جا رہا ہے اور باہر دوستوں کے ساتھ یا جان پہچان والوں کے ساتھ دکانوں کے سام نے پھڑے ہو کر کے اور سمی بیتانا یہ بھی بلکل منع کیا جا رہا ہے ریکریاتسی اور جہاں پر آپ موج مستی کے واسطے جاتے ہیں بین الاند کی اور وہ سبھی بند رہے گا جو لوگ ویکنڈ میں پھر بھی ریکریاتسی اور دکی اور جا رہے ہے تیرنے کے واسطے تو ان پر کڑی نظر رکھا جائے گا آپ نے ان کو اجازت دیری اندر آنے کے لیے تو آپ کو کڑا جرمانہ بھی بھرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو لوگ ابھی تک یہ کوفت ماترہ اخلقہ پالن کرنے سے مزاک کر رہے ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوفت ماترہ اخلقہ پالن آپ کو ضروری ہے کرنے کو تاکہ یہ بیماری نہ صرف سرینام دیش میں ہے بلکہ دنیا بھر میں یہ بیماری ہے اور یہ بیماری اب پھیلتی جا رہے ہے اور بھی سختی سے اور خاص کر کے یہ اور بھی زیادہ پھیل سکتی ہے اس لیے آپ کو اس بیماری کے واسطے دیان دینا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے آپ کو بخار ہے آپ کو خاصی ہے تو ترنت آپ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرائیں پریوار کے گھر آپ نہ جائیں یا کوئی بھی دوست کے گھر آپ نہ جائیں اور ای جگہ آپ رہے باہر آپ نہ نکلنے کی کوشش کریں اور ترنت ٹیسٹ آپ کرائیں کیسے آپ جانیں گے کہ آپ کو کوفت بیماری ہے آپ کے بدن کے تاپ مان یعنی لخام سیفرن دیر تخ انن حلف قراد سے زیادہ ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بیمار ہے یا آپ کو بخار اتیاری ہے یا پھر آپ کو خاصی ہے آپ کے ناک سے آپ کو سنگھنے کی مصیبت ہے یا آپ کو کھانے میں سواد نہیں ہے آپ کے بدن میں پیڑا ہے آپ کو دیا رہی ہے یا آپ چھاٹ کر رہے ہے کچھ اور وشیئیس بات ہے جیسے مسلک ہے فرموی تھائیت آپ کو تھکان ہے آپ کو تھنڈ پہ رہے ہے یا آپ بے ہوش ہو جاتے ہے یا پھر کوئی ان سٹیکنگ آپ کے ہاتھوں میں ہے تو ان تمام چیزوں پر آپ وشیز دھیان دیں اور ترمت آپ بے اوخی سے کونٹیکٹ کریں بے اوخی دوارہ آپ انیک پرکار کے انفرمات سے یعنی جانکاری بھی پاس سکتے اوخی www.bog studioname .comper